ایسی پیسے سنان آلے میں نے مطلق اور اگر پیسے کو دیکھو جاتے ہیں بیماروں کو دیکھو جاتے ہیں نوکری آلے کے ہوتے ہیں گم والے سے دیکھو جاتے ہیں جلدی پا رکھ کر کہ در بہت کو نہ ہوئے سباق کی وجہ سے جانتا ہے اصل امام کو جاتے ہیں جیڑا نمازیاں دیکھ پوراں دیکھو اور پچھو بھی سارے سارے نوکری آلے کے ہوتے ہیں میں جناب سورا کاؤ سکروں کارتے ہیں میں اس پہلے سنان پکرا سکروں کارتے ہیں پہ بجائے سوراں کے اُدھے لنڈالیاں کٹڑ کرو لے چلگا ایمامی حصیبت ہے جلدی ساٹھی جان پھوڑے دے بنا سی ساتھ میں بڑا سا جربہ تھا عزیز جمعہ علیہ وسلم جس سے تکریر ایس پہنچہ اپنے زیادہ ہو گئے نماز کوٹنگ کریے یہ بیچاریاں روٹی تھی جاناں پہ جس دن تکریر جلدی قطر کر لے کر قرآن کوٹ جائے لما پڑھ دے ایسی نماز کوٹنگ کرنے سے دیکھتے ہی انہیں ہر سی تھی اللہ حمداللہ خجر کی قرآن پڑھ دے انہیں سارے ہمیں تیم ہوتا تھا پھر تھوڑا جب سے خجر دی نماز پڑھ دے نظر سے کھانا ہے انہیں سورج مستر کی نماز آدھے دے دے سمجھے انہیں اللہ حمداللہ نوجوان شاکر دے انہیں سارے پہنڈے ہیں اور دیور پڑھ دے فضل اللہ حجیٰ خود رئی جا رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا اللہ حُد کرے اللہ حُد کرے اللہ اکیلا ہے اکیلی شہ کو سند کردائے فرمایہ اکبی کر لہا سرائی بھی کر لے بج بھی کر لے ست بھی کر لے نو بھی اکیلے کیارا بھی اکیلے میرا بھی اکیلے کیوں کیوں فرمایہ سمحان ربی اللہ تعالی سخت دباکا قا پجد دباکا ساکھ دفاکو اٹھرے دفاکو یا را دفاکو ساکھ رکھو سبحان ربی اللہ علیہ فرمایا جی بھی ساکھ آکو سرائے پڑھو پجھ پڑھو ست پڑھو نو پڑھو تکبیران جدو جید دیاں جان فرمایا اوہ بکرہ دفاکو یا ایک دفاکو اللہ جی کیوں فرمایا میں کللہ میں تُنے اکیدہ بڑیاں پیاریاں لگنیاں نے جس میں لے بندہ راوشیں کسے کم سوڑ دے اللہ جی کیوں کیوں فرمایا میرا نبی نمو آگ ان رات آگئی کسی پرد پڑھ لینے اللہ جیدہ بندہ سننا دے جیڑا بندہ سحجد پڑھا مالا ہوئے اوہ بیتر سحجدہ میں نال پڑھے پہلے سحجد پڑھے پھر بیتر پڑھے جیڑا بندہ سننا دے جاگ نہیں شکتا اوہی شادہ پڑھا تو بات کو ستتا پڑھے دو نفر پڑھے پھر درائر بیتر پڑھے سون جاگیں جیڑا بندہ سحجد پڑھتا ہے اوہی شادہ پڑھے پڑھے کی کرے اللہ جی لگی نے ساری جیدہ سحجد پڑھے نہیں کھڑے نہیں اللہ جی لگی نے ساری جیدہ سحجد پڑھے نہیں پہلے کھڑے رمضان شریف نے اللہ جیدہ بندہ پہلے جماعت سے آئی مرنا کیوں فرمایا جو سب حاکستے رامن مانا جوڑ نہ رو سوڑا تے مرنا فرمایا فرمایا نید اللہ لگا 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 ورمانہ فرمایا رات مڈے جو سے لگا بندہ مانا مطلب کی کہ رات اللہ نے آرام باب سے بڑھائی اور تورا کرام میں بچولائی آرام کر لے اللہ نے کہے تحجد باب سے جاگرن دی صوفیق دے لیتی ہے اے بھی اللہ کی نمازی اس نے تحجد پڑھائی صوفیق دے لیتی ہے اے بھی اللہ کی نمازی تیک ہے چاگرہ ایک بندہ جاگرہ ہے لیکن تحجد نہیں پڑھنے لیکن ایک بندہ جاگرہ ہے اور پھر تحجد پڑھتا ہے یہ نمازی یہ راتی راتی ساری دنیاں ستی ہے س Champions یہ دیا تبانی دو نمی superhero یہ تو جب те دکانی دوں پڑھیں یہ درائی نمی ت atmosڑ کیا انہوں کی جگل ہے یہاں سے دنیاں پڑھیں بندہ یہ نم کی smoothah میں ان نمی طور پڑھیں جمعہ رہے ہیں فرم نے فکرام ہونا تھی ہمیں بہترابہ ؑ ہمیں بہترابہ اور یا ملک حکم بہترابہ سرستان کوئی سوچنے جو چواری فرمہ مرآج اور مرآج رہے ہیں انہیں ہو سکتا کہ ہم دو ادوار اللہ تعالیٰ نے محفظ دیا اللہ تعالیٰی صلی اللہ علیہ وسلم جان من رخیقت افتحみたい جو بھی سندگی ع Cadمن کہنے elaborیٰ عالم کے ہونے سے اس علاقے میں اللہ قدیم زندہ ہوتا اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے اور وہ قوم زندہ ہوتی ہے اس طرح فرمایا کہا ہے کہ عالم کے بل جانے سے قوم مل جاتی ہے اینجا اس کی طرح عالم کا کسی ایک علاقے میں ہونا اس علاقے کی زندگی کا سمجھ ہوتی میں اثر آپ نے دا سکھاتا کہ ان علاقہ چھتے ہیں جو ہے آپ کو جانے سے قسمت ہو کہ اللہ تعالی نے اس امت کے اور اس دور کی بڑے بڑے جنید القدر علماء آپ کے علاقے میں پیدا کیا جن سے ایک امت نے ایک قوم نے اتنا فائدہ لیا کہ ان کے شاگید اور ان کے شاگیدوں کے شاگید ناید شاہر عزیز شاہر عزیز شاہر عزیز شاہر عزیز کوئی وقت ساکھاتے تھے جس طرح دنیا میں سمجھ کر لو بخارہ ہے جہاں اللہ نے بڑے بڑے مہدیس پیدا دی ہے علاقہ چھچ میں جو ہے یہ بھی بخارہ ہے کہ اللہ نے یہاں بڑے بڑے شاہر عزیز پیدا دی ہے ہماری پاکستان کے علاقہ میں سرزمین چھچ اور سرزمین ملتان یہ تو زمینیں ایسی ہیں جو ایسی سختیز رہی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مردے تلندر پیدا دی ہے